تصویر گولا چیکہ کی ہے جہاں بدوار بیتی رات بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا تصویروں میں جو لوگ بجلی ویباغ اور حریران سرکار کی خلاف ناری بازی کر رہے ہیں ان لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ بجلی ویباغ کے ادھیکاریوں کو بار بار شکیت کرنے کے بعد میں کوئی سنوائی نہیں ہو جس کے چلتے ان تاروں میں بلاسٹ ہوا ہے گولا چیکہ سے ہماری سمواداتا کپل شرمانے موقع پر پہنچ کر پورے ماملے کی جانکاری لی اور ستھانی لوگوں سے بات چھت کی ان کی یہ ریپورٹ بھی دیکھ لیجئے نمشکار پنجاب کے سبی درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ میرے اوپر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تاریں لٹک رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان تاروں میں اتنا بڑا جبردس دھماکہ ہوا ہے اتنی بری طرح سے یہ تاریں جلی ہیں کہ آس پاس کے لوگ بھی ڈر گئے ہیں جس طرح سے دیپاولی پہ پٹا کے پھوٹتے ہیں اس طرح سے بلکل یہ تاریں جلی ہیں اور اتنا ہی نہیں جو یہ سامنے مکان ہے اس مکان کے مالک دوارا بزلی ویباغ کو اپلیکیشن دی گئی کہ یہ تاریں ٹھیک کروا دی جائیں بار بار گوہار لگائی گئی کہ تاریں ٹھیک کروا دی جائیں لیکن تاریں ٹھیک نہیں کروا گئی اور آج یہ جو ہے بڑا حادثہ یہاں گھٹت ہوتے ہوتے بچا ہے حالانکہ تاریں اتنی بری طرح سے جلی ہیں کہ ادھر کے حصے کی پول سے ادھر کے حصے کی تاریں ادھر رہ گئی ہیں اور دوسری طرف کی تاریں دوسری طرف رہ گئی ہیں اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی تارے ہیں جہاں کھمبے کے اوپر بلکل لٹکی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہ میں کہنا چاہوں گا دکھائیں کیمریمن تھوڑا یہ دکھائیں کیمریمن یہاں کس طرح سے تارے لٹک رہی ہیں اور پول پہ جو میٹر ہیں میٹروں کے اندر سے تارے سڑ گئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے تارے پگھل کر یہ فرش پر آ پڑی ہیں اور یہ پگھلا ہوا سلور ہے تاروں کا دکھا سکتے ہیں آپ کو اور میں کیمریمن سے دیکھوں گا کہ دکھائیں جو تاروں کا پگھلا ہوا سلور کیونکہ یہ سلور میلٹ ہو کر یہ نیچے گرہ ہے فرش پر اور اندر بھی بتا رہی ہیں کہ اندر بھی اس طرح سے سلور گرہ ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں مٹی ڈال کے یہ آگ بجھائی گئی ہے گھر کے اندر اور بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر میں جو مہلائی تھی وہ کپڑے دھو رہی تھی سامنے گیلری میں اور گیلری میں کپڑے دھوتے دھوتے اسی سمیں میں جب یہ آگ لگی ہے تو وہ ادھر آئی ہے اور ادھر آتے ہی ان کو ایک کرنٹ کا جھٹکا بھی لگا ہے ہم ان مہلہ سے بھی بات کریں گے جو اس گھر میں جن کو کرنٹ لگا ہے اور آپ بلائیں ان کو اور بتائیں کہ جو سامنے کیا ہوا کیا بیتا ان کے ساتھ ہم پوری جانکاری ان سے حاصل کریں گے اور تاروں کا جو حال دیکھ سکتے ہیں اب تاریں لٹکی ہوئی ہیں اس سمیں پورے محلے کی لائٹ گائب ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ لائٹ ابھی گئی ہے تاریں جلنے سے پہلے پہلے دن بھر لائٹ نہیں آئی اور جب لائٹ آئی تو یہ حادثہ ہوا اور کل ملا کے جو ہے جی اب جانتے ہیں ان سے جی کیا نام آپ کا کرشنا کرشنا جی یہ بتائیں تھوڑا کیمرے کے سامنے آ جائیں یہ بتائیں جب آگ لگی تھی آپ لوگ کیا کر رہے تھے کپڑے دھو رہے تھے جی تین جنہیں نیچے تھے اوپر سے تار جب جل کے نیچے گری ہے تو کرنٹ آ گیا اور میں نے جلدی سے ان کو کعب کی جلدی نکلا آ آگ میں سے نکل کے یہ تینوں بار نکلے ہیں اور ایک دم نیچے جمین گلی تھی کرنٹ لگا میں نے کھینچ کے اس کو بہو کوئی در کیا تو تینوں کون کون تھے اس سمیمے بہو دو بہو تھی ایک لڑکی تھی تینوں کپڑے دو رہے تھے تو جس طرح سے آپ کے اوپر تار گری ہے بجلی کی تار گری ہے تو بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا کیا بچوں کو میں نے بڑی مشکل سے اندر کر کے دروازے بند کیے بچے بہت گبرا گئے تھے سارے آگ اندر تک پھیل گئی تھی تو کیا ڈپارٹمنٹ کو پہلے نہیں کہا گیا ہے جو تاریں اتنی رسکی تاریں ہیں یہ ہٹائی جائیں میں ان کو برسات جب سے شروع ہوئی ہے چھے منہ سے کہہ رہی ہوں روز کا کام ہے روز آگ لگ رہی ہے یہاں پر اور میں اس کو کہہ رہی ہوں بیٹے کو بھی ان کو کہو کہ یہ خمبہ ہٹائیں اور یہ اس دن تاریں ٹھیک کرنے آئے ہیں چھوٹی سی تار ڈال کے جوڑ ڈال کے چلے گئے میں ان کو وار وار کہہ رہی ہوں بیٹا یہ تاروں پہ پلاسٹک چڑھاؤ ہمارے بچوں کو خطر ہے انہوں نے ایک نہیں سنی چھوٹا سا جوڑ ڈال کے اور یہ چلے گئے فٹا فٹ ٹھیک کر کے تو آپ کے پریوار سے کوئی آدھیکاری سے ملے ہیں کسی سے پریوار کی صدح سے ہاں جی یہ بیٹے کو کہا ہے کیا پتہ یہ مل کے آتا ہے ہاں جی کر دی ٹھیک کر دی ٹھیک کیا کے چلے جاتے ہیں چھوٹے سے جوڑ ڈال کے چلے گئے ہیں آگ لگی ہے پوری تار کوٹھی کے اوپر آگ ہی آگ پھیل گی سی سب نے دیکھی ہے شکریہ تو دیکھیں کس طرح سے محلہ نے بتایا کہ ان کے جو گھر میں تاریں گری ہیں کرنٹ لگا ہے ان کی گھر کی جو بہو ہے ان کو کرنٹ لگا ہے انہوں نے بھی ہمیں تھوڑی جر پہلے کچھ بیان دیا لیکن ابھی شاید وہ اندر بیجی ہیں اس لیے بات نہیں کر پائیں گی اور اور بھی ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں جڑ چکے ہیں جی آپ کا نام بتائیں کیا نام آپ مریندر پال جی جب آگ لگی آپ پاس پاس تھے نہیں جی میں پاس نہیں تھا ہمارے پاس ویڈیو ہے یہاں ہاتھ سے پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں ان سے پہلے تین چار بار پہلے بھی تار جلی ہے کئی بار ان کو بول چکے ہیں بجلی بھاگ کو پر یہ گوھر نہیں کرتے ہیں آتے ہیں تھوڑا بہتا ٹھیک کر کے پھر چلے جاتے ہیں تو کیا رہا بجلی بھاگ کے کس صدیقاری سے بات کی آپ لوگوں نے پہلے بجلی بھاگ کی جائی صاحب سے بات کی تھی تو جو آتے ہیں لینڈمن ان سے بھی بات کی تھی وہ کہتے ہیں کر دیں گے ٹھیک جی کر دیں گے آتے ہیں دو تین گھنٹے لگاتے ہیں چھوٹے موٹے جوڑ جوڑ لگا کے چلے جاتے ہیں یہاں ایک بار نہیں کئی بر ہاتھ سے ہو چکے ہیں ابھی بھی جو تار گرائی ہوئے کیمرے میں ان سے کہوں گا تار دکھا دیں گے کس طرح سے تار گرائی ہوئی ہے شاید یہ نئی تار ڈال رہی ہے بجلی بھاگ کے کرمچاری یہ تار جو اکثر کیا ہوتا ہے گرمی میں پگھل جاتی ہے اور پگھلے کے بعد جب دو تاریں آپ اس میں ملتی ہیں تو اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں آپ کے کیمرے میں آپ دکھا رہے تھے کہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اور ویڈیو کے اندر جو ہے ہم دکھائیں گے اپنے درشکوں کو کس طرح سے آگ لگی ہے اور کس طرح سے لگتار پٹا کے بجے ہیں فون کے اندر یا دکھائیں سامنے دکھائیں کیمرے کے سامنے یہ دیکھیں کس طرح سے دکھائے جا رہا ہے یہ درشکوں کو ہم دکھائیں گے آگ لگی ہے جس سمیں اس سمیں کا درشعہ ہے کافی دیر تک آگ لگی رہی ہے اور پٹا کے بج رہے ہیں بلکل دھڑا دھڑ پٹا کے بج رہے ہیں آگ سے بجلی کی تاروں میں جو کرنٹ تھا وہ پروہیت رہا اور اس کی وجہ سے تاریں پنگل کر نیچے زمین پر گر گئی شکر یہ رہا کہ کوئی جان کا نقصان نہیں ہوا حالانکہ مال کا نقصان کافی ہوا ہے جس گھر میں یہ تاریں گری ہیں وہاں بھی محلہ کو کرنٹ لگا ہے ابھی ایک وقتی اور جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ کیا نام ہے آپ کا میرا نام ترسیم لال ہے جی ترسیم لال جو یہ حادثہ جب ہوا ہے یہ گھٹنا گھٹی ہے تو اس میں آپ کہاں تھے میں اس ٹیم جی اپنی پیڑل دکان ہے دکان سے آئی تھا میں نے گیٹ کے اندر بھاگہ داگی میں سکوٹری ایک دم کھڑا ہی اور ایک دم جیسے رامن جڑتا ہے ایسے آگ لگی اور سب ہی کے آتھ پیر پھول گئے ایک دم درکی مارے بچے رونے لگے چیخنے لگے اتنا بڑا آدھ سوی جی کبھی نہیں دیکھا پہلے ترسیم لال کیا مانگ کرتے ہیں آپ کیا ہمارے چینل کے مادہم سے کیا کہنا چاہیے بزلی منتری بھی ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور دوسرے منتری بھی دیکھتے ہیں اکثر بکھے منتری بھی دیکھتے ہیں کیا سندیش دینا چاہیں گے ایسا کیونکہ عام پبلک کی جب سمسے ہوتی ہے تو نہ آدھیکاری دھیان دیتے ہیں نہ نیتا دھیان دیتے ہیں کیونکہ عام پبلک مرے تو مرے انہیں کچھ نہیں لینا جنرلی جب ایسی سمسے ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے ہم تو سر یہ کہنا چاہیے مسئلہ بہت دن سے ایسے ہی لٹک رہا ہے کئی بار سکیت بھی کر چکے ہیں ایک بار لڑا لگاتے ہیں دو دن بعد پھیر جڑ جاتا ہے ہم نہیں پتہ لوڈ کے کارن جڑ ہے یا کسی کے کنڈی کے کارن جڑ ہے یا ادھیکاریوں کی کمی کے کارن جڑ ہے تو جس طرح سے تاروں کا ایک گچھا لپٹا ہوا لگاتے ہیں یدی یہ کھلی تاریں لگائیں ایک ایک کر کے لگائیں تو شاید حادثہ ہونے کے چانسز کم رہیں گے ایسا ہونا چاہیے ہاں جی ہاں جی ہو سکتا جاد سے کم جی شکریہ تو یہ تھے ترسیم لال جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے موقع پر حادثے کو دیکھا ہے اور بھی ہم جو ہے پوری جانکاری بلکل گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہوئے اپنے درشکوں تک لائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو یہ سارا حادثہ گھٹت ہوا اور کون کون اس حادثے میں درگھٹنا گرست ہوا کہ اس کو تھوڑا نقصان یا زیادہ نقصان ہوا پوری جانکاری ہم اپنے درشکوں تک لائیں گے اور بجلی ویفاق کے کرمچاری ہاں آ پہنچے ہیں بجلی ویفاق کے ایس ڈیو سے بھی بات کریں گے ایس ڈیو گولا سے بات کریں گے اور ایس ڈیو گولا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرف ہے وہ جانکاری حاصل کرتے ہیں بات یہ ہے کہ لاپروہی کا عالم یہاں تک ہے کہ مہینوں سے شکایت کرنے کے بعد مہینوں سے ریکویسٹ کرنے کے باوجود بھی ویفاق دوارہ یہ ہے تاریں نہیں بدلی گئی اور اسی وجہ سے آج یہ بڑا حادثہ ہوا ہے حالانکہ تاریں جس طرح سے جل کے زمین پر گر گئی ہیں بہت بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا یدی تاروں کے کرنٹ کی دوسری طرف سے تاریں گرتی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی جان بھی چلی جاتی ڈیپارٹمنٹ دوارہ جس طرح سے لاپروہی بڑھتی جاتی ہے آج اس کا سب سے بڑا ادھارن یہاں پیش ہوا ہے اور ڈیپارٹمنٹ دوارہ لوگوں کی جو سمسیاں ہے وہ سمیں پر حل نہ کیے جانا ہی اس بات کا پرمان پرستط کر رہی ہے اور بھی لوگوں سے ہم بات چیت کریں گے اور ایس ڈیو سے بات کریں گے کہ کیا وہ اس معاملے کو لے کر کہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈیو بجلی بھی بھاگ بھولا ایس ڈیو صاحب سواگت آپ کا منجاب کسی ٹیوی میں ایس ڈیو صاحب جو لائٹ کا کٹر لگا پہلے تو دن بھر لائٹ نہیں آئی اس کے بعد تاریں جل جاتی ہیں اور بڑا حادثہ ہونے کی سمبھاونا بنی ہوئی تھی تو اس میں کون جمعہ دار ہے اور کیا آپ کی طرف سے اس میں کاروائی رہے گی سر جو ذمعہ دار تو وہ چیکنگ کے بعد پتا چل جائے گا جو بھی جس کی ذمہ داری بنے گی اس پر کاروائی ہوگی اور صبح جو لائٹ گئی تھی ہمارا جو نندگر فیٹر تھا ایکچلی سلیمپور آڈی ایس اس کا لڑ ہم نے ادھر ڈالا ہوا تھا اپنے اربن پر تو کروسنگ کی وجہ سے ہمیں بند کرنا تھا کیونکہ تین چار پول گر گئے تھے وہ ہم نے ارجامیتر پر اپلیٹ کر دیا تھا پہلے تو ہمارا پرمیٹ میں تب دو ڈھائی گھنٹے کا تھا مگر اس ٹائم پر ہمارے پول ہونے پر پائے تھے کیونکہ جو بھی کھیتوں کے اندر ہم ہمارا ہائیڈرہ نہیں لے کر جا سکتے تو ہاتھوں سے ہم نے مطلب ہے خڑا کروانا پڑا تھا اس لیے تھوڑا سا سمیں لگیا تھا ایس جو صاحب جو اب اس حادثے میں جو یہ گھٹنا گھٹی ہے اس میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو بھی اس کی چیکنگ کی جائے گی مطلب یہ کام کیوں نہیں اگر ایسٹیمنٹ پاس ہے اگر کام کیوں نہیں ہوا کیا دکت آئی ہے سسٹم آور لوڈ چل رہا تھا کیا نہیں چل رہا تھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو چیکنگ کے بعد فیلڈ کے جو کرمچاری ہیں جو فیلڈ میں رہتے ہیں ان کی طرف سے کوئی کسی کرمچاری سے آپ نے پوستاچ کی کیا ریجن رہا ہے اور بتا رہے ہیں کہ لوگ اس کو لے کے اپلیکیشن دی گئی تھی کہ یہ تارے بدل دی جائیں لیکن تارے نہیں بدلی گئی جس کی وجہ سے درگھٹنا ایک طرح سے گھٹی ہے سر اپلیکیشن کا یہ تھا وربلی میں مجھ سے بات ہوئی تھی منڈے کو میری ایمنٹ بھی لائم میں ڈیٹ تھی تو میں نے آج ان کو بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا کہ کل پرسوں میں کروا دیں گے جو بھی ہے ابھی یہ جو لائن گئی ہوئی ہے اس کے بعد ہم مطلب اسی پہ کل صبح سب سے پہلے لائن در شفٹ کروا دیں گے جو لوگ آکروشت تھے یہ حادثہ ہوا ہے آکروشت تھے لوگ اور ان کے دوارے روش پر درشن کیا گیا ہے کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس انگیلی کی وجہ سے جو ہوا ہے اور ایک مہلا کو پتا چلا ہے کہ کرنٹ کا جھٹکا بھی لگا ہے اس وجہ سے اور وہ کپڑے دھو رہی تھی اور گھر کے آگے جو تارے ہیں پنگل کے وہ بھی گر گئی ہیں کافی ایک طرح سے بھینکر حادثہ تھا یہ سر یہ انسپیکشن کے بعد پتا چلے گا جو بھی انکواری ہوگی اس کے بعد سپسٹوپ سے بولا جائے گا تو پورا سنگان لیا جائے گا ایسے وقتی پر جو بھی جیمہدار اس میں جی ضرور کیا جائے گا دیپارٹمنٹ کی طرف سے اور انکواری کی جائے گی انکواری کے بعد جو بھی کاروائی بنتی ہوگی وہ کی جائے گی بولا چکا سے پنجاب کے سری ٹی وی کے لیے کپیل شرما کی ریپورٹ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد